اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل نولیج پوائنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی ویورز آج کی میری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مایکروسوفٹ ورڈ کی کچھ بیسک انٹرادکشن کے ریلیٹڈ بتاؤں گا اپنے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ موجود میں لائکن کو لازمی پرس کر لیں تاکہ مزید آنے والی اپنیٹس آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تو چریہ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو جی ویورز یہاں پہ ہم مایکروسوفٹ ورڈ کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ہی ساتھ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جب ہم مایکروسوفٹ ورڈ کو اوپن کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا پیج سکرین پر اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آن لائن کسی بھی قسم کا ٹیمپلیٹ اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ کی ایک سیس ہے تو ہم کسی بھی قسم کا ٹیمپلیٹ اسے آپ اپنے انٹرنیٹ سے یوز کر سکتے ہیں اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں بزنس کے ریلیٹیڈ ہیں بزنس کے ریلیٹیڈ یہاں پہ آپ کو کچھ ہنٹس مل جائیں گے کچھ اگزمپل جو کہ آٹومیٹکلی پہلے سے مایکروسوفٹ والوں نے اس سافٹ ویر میں مایکروسوفٹ ورڈ میں بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہاں سے اب کوئی بھی ٹیمپلیٹ جو ہے نا ایزیلی اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سکرول ڈاؤن کرنے سے کافی سارے فارمٹس ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ موسٹلی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میڈیکل آفیس سٹارٹ اپ بزنس پلان اس طرح کہ آپ دیکھیں کہ ہم کافی سارے جو ہے نا اپنے ٹیمپلیٹس یہاں پہ ہمیں دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں کچھ یہاں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ارث ٹونز بزنس کارڈ یہاں پہ ہمیں بزنس کارڈ وزڈنگ کارڈ اور اس طرح کی کافی سارے ٹیمپلیٹس ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہاں سے ہم اپنی مرضی سے اگر ہمارے پاس کوئی بھی لوجک نہیں ہے کوئی بھی پرفیشنلیزم نہیں ہے کوئی بھی ہمارے پاس کوئی ایتھنٹک آئیڈیا نہیں ہے تو پھر ہم ان کو ان پلیٹ فارم کو ایزیلی اپنے استعمال میں لاکے ہم ایک پرفیشنل جو ہے نا بتاتا چلوں کہ یہاں پر یہ لیف سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریسنٹ یعنی ٹو ڈے لکھا ہوئے اس میں ہم جتنے بھی ہماری ڈیلی کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پہ سیوڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ بتاتا چلوں کہ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ٹاسک بار میں بزنس ہے کارڈ ہے فلایرز لیٹر ہے ایڈوکیشن ہے ریزوم کورڈز جسے آپ سیوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیٹرز ہے یہ ہولیڈیز کے حوالے سے کوئی آپ کو بیسک انفرمیشن چاہیے اس کے آپ کو ٹمپلیٹس اوٹومیٹکلی بنے بنائے مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ سیوڈ کے ٹمپلیٹ بھی ڈیفرنٹ قسم کے آپ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں اس کے بعد چلیے چلتے ہیں ہم اب مایکروسوفٹ کو بلینک پیج ہم اگر اپنے پرسنل یوزیج کے لیے کوئی بھی چیز لکھنا چاہے تو ہم بلینک پیج کا انتخاب کریں گے تو جی بھی پس یہاں پہ ہمارے پاس مایکروسوفٹ ورڈ کا پیج اپن ہو چکا ہے یہاں پہ میں آپ کو سب سے پہلے انٹرڈکشن کرواتا چلوں کہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس فائل جو کہ اس ٹائم بلکل ٹاپ پہ ہمارے پاس اس فائل کا نام لکھا ہو ہے جو کہ ڈاکیمنٹ ون کے نام سی ہمارے پاس فائل سیو ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اگر آپ جو انا فائل کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ڈاکیمنٹ ون ٹو ٹری فور سیم ایزٹیز سیمیلر اسی طرح ورڈنگز میں ہمارے پاس ون ٹو ٹین جو انا وہ روز میں سیو ہوتی جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اسے سیو سیو ایز کرنا چاہے یہ جس جگہ پہ ہم سیو کرنا چاہے جس نام سے سیو کرنا چاہے وہ بھی ہم اپنی مرضی سے سیو کر سکتے ہیں تو جی ویورز آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹاسک بار کچھ ہمیں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائل کا آپشن ہے فائل کا آپشن ہوم انسٹ ڈیزائن لے اوٹ انشاءاللہ میں ان ویڈیوز میں آپ کو مزید جو ایم ایس ورڈ کے ریلیٹڈ نیکس ویڈیوز ہوں گے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ان سب چیزوں کے ریلیٹڈ بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بیسک انٹرڈکشن کے ریلیٹڈ بتا رہا ہوں تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ مائیکروسوفٹ ورڈ ہے اس سافٹویر میں ہم مختلف قسم کے ہم لیٹرز وغیرہ لکھ سکتے ہیں اور مختلف قسم کے ہم اپنے بزنس کے ریلیٹڈ ڈاکیمنٹیشن کا کام کر سکتے ہیں اسٹم آپ دیکھیں اگر سسٹم انٹرنیشنل کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اوورال ورڈ وائیڈ میں ہم مائیکروسوفٹ ورڈ کو اپنی ڈاکیمنٹیشن یا ڈیفرنٹ قسم کے جو اینا کیٹیگریز کی ہم اپنی ڈاکیمنٹیشن یا ڈاکیمنٹری یا جسے آپ پریزنٹیشن وغیرہ کہہ رہے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں اس کے لئے ہم اس سوفویر کو یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتا چلو کہ اگر تو آپ بالکل نیو ہیں بالکل بیگنر ہیں آپ کو اس سوفویر کے ریلیٹڈ کچھ بھی نالج نہیں ہے تو پچھلی ویڈیو میں میں نے تو اس سوفویر کے ریلیٹڈ بتایا کہ یہ سوفویر ہم کس ویب سائٹ سے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ یہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ ایزی لی اس میں کس طرح ٹائپ کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہاں پر اگر ہمیں کوئی بھی تاپک ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اپنی ایک مائیکرو سوفٹ ورڈ میں انہوں نے ایک مائیکرو سوفٹ ورڈ والوں نے ایک سمپل یہاں پہ ہمارے پاس اس میں موجود ہے وہ ہمیں انہوں نے پروائیڈ کیا ہے تاکہ ہم اس پر پریکٹس کر سکیں تو سب سے پہلے ویورز ہم نے یہاں پہ is equal to اپنے کی بورڈ پہ آپ لیپٹوپ یوزر ہیں یا دیسٹوپ یوزر ہیں تو آپ اپنے کی بورڈ سے is equal to بیک سپیس کے ساتھ جو لیفٹ سائیڈ بھی نشان ہو اس پر کلک کریں گے is equal to random r a and d لکھ دیں گے اس کے بعد ہم شیفٹ نو اور شیفٹ زیرو کو کلک کریں گے اس کے بعد ہم انٹر کے بٹن پر کلک کر دیں گے تو جی ویورز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک automatically script یا پیرا لکھا ہوا آ گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک اگزامپل موجود ہے جس سے ہم easily جس میں ہم اپنے مرضی سے پریکٹس کر سکتے ہیں اب اگر ہم اپنی مرضی سے یہاں کچھ بھی لکھنا چاہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنی مرضی سے بھی کچھ نہ کچھ لکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ اگزامپل یا آپ کو یہ فارمولا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو آپ بالکل بیگنر ہیں آپ کے پاس لکھنے کے لیے کوئی تحریر نہیں ہے کوئی مطلب کہ آپ ہوتا ہے نا کہ آپ بالکل جو آنا starting ہے آپ کی تو آپ یہاں پہ اس فارمولے سے easily ایک authentic content جو کہ انہوں نے اگزامپل کے طور پر دیا اسے لکھ کر اس پہ اپنے practice کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں مزید اپنے مزید next ویڈیو میں آپ کو اس کے related details سے بتاتا رہوں گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ مزید updated ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اس کے اس ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ مزید اس کے related details سے بتاؤں گا آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ